اور ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پہ پاکستان دریقے انصاف کے چورمین امران خان اس وقت ایک تقریب سے خطاب کرتے ہیں تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے اپنی انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا تھا کیونکہ مجھے شوق تھا بچپن سے ہم ٹریکنگ کرتے تھے پہاڑوں میں جاتے تھے اور ساری گرمیاں ان پہاڑوں پہ گزارتے تھے بچپن سے اور میں سارا پاکستان پھیرا میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہم نے تبائی کی اپنے جنگلوں کی پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں کندیا میں جنگل تھا وہ ختم ہو گیا چھانگا مانگا جنگل وہ زیادہ مشہور ہو گیا کہ وہاں سیاستانوں کی خرید و فروخت ہوئی تھی وہاں درختی ختم ہو گیا بڑے بڑے درختی آپ کو نظر نہیں آئیں گے چیچا وطنی کا جنگل ختم ہو گیا جو بڑے بڑے جنگل تھے آپ آپ دیکھیں جا کے تو آپ کو وہ نظر نہیں آئیں گے راجنپور کے اندر قبضہ ہو گیا جنگل کے اوپر درخت تو آپ کو کم ملے گے جنگل کی زمین پر قبضہ ہو گیا جو پختونخواہ میں دوزار تیرہ سے پہلے جب گورنمنٹ آئی تو ابھی آپ کو پرویس خطک کہہ رہے تھے کم از کم دو سو ارب روپے کی لکڑی اللیگلی کاٹی گئی ہے دو بلینڈ ڈالر کی لکڑی صرف پختونخواہ کی بات کر رہا ہوں گا تو یہ جو دمبر مافیا کی بات کر رہے ہیں یہ دو سو ارب روپےہ تھوڑے سے لوگوں کی جیبوں میں کیا تھا جو کہ بڑے طاقتور تھے جو کہ یہ چینج نہیں آنے دینا چاہتے تھے جس پہ سب سارے ملے ہوئے تھے پولٹیشن ملے ہوئے تھے نیچے ساری فورسٹ ڈپارٹنم ملی ہوئی تھی مل کے سب پیسہ کھا رہے تھے تھوڑے سے اور کیا کر رہے تھے ہماری فیوچر جنریشنز کی فیوچر تباہ کر رہے تھے آپ سب کو اس چیز کا تو اب علم ہوئی گیا ہے کہ جو وہ ملک جو گلوبل وارمنگ سے سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے اس میں پاکستان نمبر سیون پہ ہے گلوبل وارمنگ کا مطلب یہ کہ جب تیمپریچرز رائز کریں گے تو اس پاکستان میں گلیسیرز میلٹ کریں گے آخر میں دریاؤں میں پانی ختم ہو جائے گا زیادہ پانی تو گلیسیرز سے آتا ہے دریاؤں ویسی چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں اور جتنے درخت ہم کٹتے جائیں گے اتری تیزی سے اوپر خاص طور پر جو کیچمنٹ ایریہ جدھر گلیسیرز بھی ہیں ادھر جتنے درخت کٹیں گے اتنا فلڈز بھی آئیں گے اور وہ جب گلیسیرز میلٹ ہوگے تو آگے جا کے فیوچر جنریشنز جس طرح روی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہزار سال کا سوچو ہم تو چالیس پچاس سال کے بعد اس ملک کے اندر قیاد پڑ جائیں گے اگر آج ہم نے کچھ نہ کیا تو آج یہ جو ہماری بچے ہیں ان کی کیا فیوچر ہو کیسے ملک میں ہیں کہ اگر یہاں اور اس کے پر ایک اور آرٹیکل آیا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ جو انڈس بیسن اور جو گینجیز بیسن ہیں یہ سب سے زیادہ ایفیکٹڈ ہونے لگیا دنیا میں کہ جب جب ٹیمپریچرز رائز کریں گے تو یہاں کھانے پینے کی بھی چیزیں یہ جو کراپ سے وہ بھی فیرونی شروع ہو جائے گی تو اس لیے یہ تھا ٹائم کہ ہم اس کو ریورس کریں اور اس کے لیے بڑا انیشیٹیف چاہیے تھا ایک بڑی سوچ چاہیے تھی کہ ایک ارب درخت لگائیں گے یہ بڑا چیلنج تھا اور مزاک اڑا بڑا ہی مزاک اڑایا گیا کیونکہ وہ لوگ جن کی ساری ڈیولپنٹ اشتہاروں میں ہوتی ہے آپ ہر رنس پڑھے بجلی بھی اشتہاروں میں بن رہی ہوتی ہے سارا کچھ خوابیں بھی اشتہاروں میں ہو رہی ہوتی ہیں ارب اور روپائے کی گراؤنٹ پہ کچھ نہیں ہوتا انہوں نے سب نے مزاک اڑایا آج مجھے اتنی خوشی ہے اور میں آج جتنی بھی ان کی تعریف کروں یہ کم ہے یہ جتنے سب بیٹھے ہوئے ہیں پرویس ہڈک کے انہوں نے اس کو لیڈرشپ دی دیکھیں مجھے پتا ہے پرویس ہڈک کے کتنے پرابلمز ہیں پہلی بجٹ کام ہیں اتنی زیادہ ایسیوز ہیں دوزہ تیرہ میں جب ان کی گورنمنٹ سنبھالی سب سے زیادہ جو صوبہ ڈیویسٹیٹ ہوا تھا وار آن ٹیرر کا وہ پختونخواہ تھا ستر فیصد انڈسری بند پڑی تھی تو یہ تھوڑا سا پیسہ تھا اب وہ کدھر کدھر خرچ کریں اب انوائرمنٹ ہمیشہ ہماری کوئی بھی سوچتا نہیں ہے کہ انوائرمنٹ کے اوپر کوئی پیسہ خرچ کریں اب دیکھ لیں باقی صوبوں کے اندر کتنہ انہوں نے کتنی کوشش کیا درخت اگانے کی کتنی کوشش کیا صفائی کرنے کی تو ان کے اوپر بہت پریشر تھا میں پرویس ہڈک آپ کو آج سب کے سامنے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اس کے باوجود بھی آپ نے پیسہ نکالا اور یہ فورس ڈپارٹمنٹ کو دیا اور اس کے بعد اشتہاک اور برن ہمارے یہ پرانے سب سے پی ٹی آئی کے سب سے پرانے ممبر ہیں اشتہاک ان کو وزیر بنایا گیا اور انہوں نے پھر جو لیڈرشپ دی ڈپارٹمنٹ کو اس ڈپارٹمنٹ کے اندر نظر شاہ آپ کو میں خاص طور پر مبارک دیتا ہوں کہ جس طرح آپ نے آپ نے ڈپارٹمنٹ کو لیڈرشپ دی اور آپ نے کنفرنٹ کیا پلیز یہ سب یاد رکھیں انہوں نے فیس کیا ٹمبر مافیا کو یہ آسان نہیں ہے یہ ٹمبر مافیا پانچ لوگ شہید ہوئے ان کی ڈپارٹمنٹ کے جو گارڈز تھے پانچ وہ مارے گئے کئی زخمی بھی ہوئے اس کے باوجود انہوں نے سٹینڈ لیا انہوں نے صرف ٹمبر مافیا کو ٹیک آن نہیں کیا انہوں نے ستر ہزار کنال زمین ان سے نکالی جو انکروچ ہوئی تھی ٹمبر مافیا نہیں وہ زمین واپس نہیں جس میں سے ایک ایک بڑا موٹا سا پولیٹیشن بھی ہے جو بڑا شور بچاتا پھرتا ہے کے اندر اس سے بھی زمین انہوں نے نکالی بڑا آسان کام نہیں تھا وہ بھی ایک مافیا پورا پانچاب میں ہاں اور انہوں نے بکھر میں بھی پانچاب میں بھی زمین چھڑوائی ہے جو ان کی زمین تھی جو کہ جس کو انکروچ کیا گیا تھا تو ایک تو میں ان کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے ٹیک آن کیا دوسرا جس طرح انہوں نے کیا یہ سارے پاکستان کو اب اس سے ایک سبق سیکھنا چاہیے جس دن گورنمنٹ اور جس دن عوام مل جاتی ہے اب کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ انہوں نے کیا کیا ہے یہ اکیلے بلکل نہیں کر سکتے تھے ڈپارٹمنٹ ملی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو عام شہری ملے پہلا سال ان کو سمجھ نہیں آئی آہستہ آہستہ وہ سمجھ گئے تو اگر ان کی وہ نرسریز نہ ہوگاتے ہیں ان کو روزگار بھی ملا وہ یہ جو یہ جو انہوں نے فورس گارڈز دیئے وہ نہ دے تو یہ جو انپلوجر ساٹھ فیصد تو ری جنریشن ہوئی تو اس کو تو یہ گارڈز نے بچانی تھی تو گارڈز بھی کمیونٹی سے لیے تو کمیونٹی نے دونوں کام کیا انہوں نے نرسریز بھی اگائی انہوں نے پھر حفاظت بھی کی سیپلنگز کی تو یہ آپ سب کے ہم سارے پاکستانیوں کے سامن کے لیے یہ بڑی ایک انکریجنگ چیز ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ ہو آئی سرمپ نے کچھ کہہ دیا ہے تو پتہ نہیں کیا میرا امریکہ کر دے گا کوئی امریکہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک عوام اور گورنمنٹ ایک ہو جائے کوئی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ یہ جو دیپینڈنسی سنڈرم ہے کہ جی ہم بالکل بے باس ہیں پیسہ نہیں آئے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے یہ چیز آپ کو ثابت کرتی ہے کہ جس دن پاکستان کی قوم اور گورنمنٹ ایک ہو جاتی ہے کسی نے سوچا کہ ہم نے کیسے کوئی ایڈ میں نہیں آئی لیکن اس سارے پاکستانی موبیلائز ہوئے ساروں نے سب بھی موبیلائز کانٹریبیوٹ کیا اور وہ اتنا بڑا کرائسز تھا لیکن پاکستانیوں نے اور کام کیا اس لیے یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ یہ جو اتنا بڑا کامیابی ہوئی اس میں بہت بڑا ہاتھ دپارٹمنٹی کمٹمنٹ تھی اوپر لیڈرشپ میری اور پھر کمیونٹی ساری نے مل کے اس کو کامیاب کیا میں جو ہمارے سکیپٹکس ہیں جو اشتہاروں میں ساری دیویلپنٹ کرتے ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انیشیٹیو انہوں نے ہمارا مزاقی بڑا ہڑا ہے پھر سے ہڑایا ہوں کہ یہ ہے ہی نہیں تو یہ چار باڈیز دے انٹرنیشنل باڈیز نے اس کو آج اکنولیج کیا ہے آئی ایو سی این کوریشی صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں جو آپ نے یہاں کے جی ماں صاحب ساری آپ نے جو آج پریزنٹیشن کی اور آپ نے پھر وہ جو پریزرینٹ آئی ایو سی این کے ہیں ان کی بھی یہ جو سپیچ تھوڑی سے دکھائی تو آئی ایو سی این نے اکنولیج کیا ورلڈ اکنومک فورم نے کیا بان چیلنج نے کیا یعنی یہ انٹرنیشنل آگنائزیشنز ہیں جنہوں نے ایکسپٹ کیا کہ یہ خود انہوں نے اپترتیش کی اور ڈبلیو ڈبلیو ایف جو کہ اس سے آڈٹ کروائے گئے اور ڈبلیو ڈبلیو ایف کی آڈٹ یہ ہے کہ پچاسی فیصد کامیاب تھی جو ہماری پلانٹیشن تھی تو میں آج بڑا خوش ہوں اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ پرویز خدک صاحب بلکل آپ ان کو ریوارڈ کریں آپ بتائیں کہ یہ ہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کوئی بھی نہیں سمجھتا کسی سمجھتے ہیں بروکریسی تباہ ہو گئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کسی کام کی نہیں یہ دیکھیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یہی سرکاری نوکر ہے اور کیسے انہوں نے ہمیں دنیا کے اندر ایک پروگرام جو کہ بانڈ چیلنج میں ایک صوبے نے اپنا ٹارگٹ میٹ کیا اور اکنالج کیا گیا ہے اور دو سال پہلے میٹ کر لیا ہے تو پاکستان کا یہ پہلا پروجیکٹ ہے جو انٹرنیشنی اکنالج ہوا ہے ابھی تک ہماری کوئی میٹر کو کسی نے اکنالج نہیں کیا یا اور انٹرن بنے گی کسی نہیں نہیں دنیا میں کوئی تعریف نہیں کرنی اس کی دنیا نے تعریف کی ہے تو اس لیے میں چیپ منسٹر صاحب آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ان کو ریوارڈ کریں جو آپ نے کہا تھا کہ سزا اور جزا یہاں تو جزا دینی چاہیے میرے تو خیال میں آپ انساروں کی گریڈز اوپر کریں ان کو نیکس گریڈ دیں ان کو اپریشیٹ کریں تاکہ اور بھی سرکاری نوٹر یہ دیکھ کے جو گورمنٹ سرونٹس ہیں وہ سارے ایک فیل کریں کہ اگر ہم بھی اس طرح کی میند کریں گے تو ہمیں بھی ریوارڈ ملے گا بجائے اس طرح کے جناب گھر بیٹھے ہوئے اور ان کی پرموشنز ہوتی رہتی ہیں اس کو اکنالج کرنا چاہیے اور آخر میں میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پچھلے پانچ دنوں کے اندر پچھلے ہفتے میں نے وزٹ کی ہیں پختون خواہ کے اندر اتنی خوبصورت جگہ میں نے وزٹ کی ہیں میں ساری دنیا پھرا ہوا ہوں کوئی دنیا کا ملک نہیں سارے کانٹینٹس میں گیا ہوا ہوں جو میں نے خوبصورتی یہاں دیکھی ہے انشاءاللہ میں اب کل آپ سے بیٹھوں گا چیپ بریسر صاحب ہم انشاءاللہ یہ پانچ چھے عرب روپائی کی صرف ہم نے انفرسٹیکٹر سرکے بنانی ہے میں آپ کو یقین ملاتا ہوں لوگ سوچلنڈ کو بھول جائیں گے جس طرح کی میں نے ویلیز دیکھی ہے ملاتا ہوں